شاروخ پٹان بھی کیا پریگننٹ ہے کیا؟ شاروخ خان اور سلمان خان یہ پٹانوں کے نام پہ دھبے ہیں سلی آج تک پورا ریجن جہنم بنا ہوا ہے صرف اس لیے کہ آپ کے نانا نے اپنے علاقے وہ اس وقت حاصل نہیں کیے ضرورت کیا تھی یو ان جانے کی جب 1947 میں بٹوارہ ہو گیا تھا کریم آف دا آرمی آپ کے پاس تھی سکھ ریجمنٹ اور ساری چیزیں آپ کے پاس آگے اسی صورتحال میں میں بات کرنا چاہوں گا شاروخ پٹان کی اب یہ شاروخ پٹان کہہ رہا ہے کہ سفورہ ذرگر کو جب بیل پہ جیل سے نکال دیا ہے تو مجھے بھی نکالو تو سفورہ ذرگر تو پریگننٹ تھی نا اس کو جو مومنٹ چلائی تھی یہ رانہ سبا وغیرہ نے جو عرفہ نے خاص طور پر وکٹری کا وہ کیا ہے کہ سفورہ کو چھوڑ دیا یہ ہماری وکٹری ہے سوشل میڈیا کی تو یہ وہ تو چلو پریگننسی پہ زور تھا کہ سفورہ پریگننٹ کو موڈی سرکار نے بند کیا ہوا یہ وہ تو اس کو چھوڑا شاروخ پٹان بھی کیا پریگننٹ ہے کیا کیونکہ یہ پٹھانوں سے خاص طور پر یہ جو اس طائب کے پٹھان ہیں کیونکہ پٹھان قوم is very different than these kind of شاروخ خان سلمان خان یہ پٹھانوں کے نام پہ دھبے ہیں سلی اس وے ست بنی ہوا ابھی تو بیل ہوئی ہے اور ابھی بچہ بچہ ہو جائے پھر جب کیس ویس چلے گا تو پھر she has to dance on the music she has to face the music issues ہیں جس سے national integrity national benefits اور اس کو نقصان پہنچتا ہے وہاں پہ یہ لوگ سارے ادھر کھڑے ہوں گے جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پورے جسم میں ایک زخم ہے تو ایک مکھی گھوم گھوم کے اسی زخم پہ جا کے بیٹھے گی یہ وہ گندی مکھیاں ہیں اس اب جا کے یہ چائنہ والے معاملے پہ جو خاص طور پہ راہول گاندی اس ملینیم کے عظیم نیتہ کی لیڈرشپ میں جو ایک مومنٹ چلا ہی ہے ان کو کوئی شرم ہے یہ جن تانے دے رہے ہیں کہ ہندوستان کی فوج کو موڈی نے مزدل بنا دیا ہتھیار بھی نہیں دے رہا ان سے یہ کر رہا ہے یہ بے وقف نہیں ہے نہ اگنورنٹ ہیں راہول گاندی کو اچھی طرح پتا ہے اور ان کے پیڈ میڈیا والے یہ جو اتنے سارے اچھل اچھل کے آ رہے ہیں سامنے پھدک پھدک کے جو مہنڈک آتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ وہ کیا اگریمنٹس تھے وہ کیا چیزیں تھیں سمپل سا میں ایز پاکستانی راہول گاندی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب یہ اتنے سوالات کرتے ہیں تو پچاس سال انہوں نے رول کیا ہے ہم لوگوں کو بھی کچھ جواب دیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایکسیشن آف ٹریٹی آف جمہو این کشمیر ہو جاتی ہے انڈیا کے پرائم منسٹر آپ کے ریسپیکٹڈ گریڈ گرینٹ فادر نیرو جی نے ایکسیپٹ کر لی وہ ایکسیشن ٹریٹی جمہو این کشمیر بکیم پارٹ آف انڈیا اس پہ ایک بجدل بھگوڑے پاکستانی آگ کے حملہ کر دیتے ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ ان کو بھگا دیتے اپنے علاقے خالی کراتے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یو این جائیں آپ یو این سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمارے کو بچاؤ یہ پاکستانیوں نے میرے ملک کے حملہ کیا یہی وارڈنگ تھی آپ کی اس کی اور آج آپ تانے دے رہو آج تک پورا ریجن جہنم بنا ہوا ہے صرف اس لیے کہ آپ کے نانا نے اپنے علاقے وہ اس وقت حاصل نہیں کیے ضرورت کیا تھی یو این جانے کی جب نائنٹین فورٹی سیون میں بٹوارہ ہو گیا تھا کریم آف دا آرمی آپ کے پاس تھی سکھ ریجمنٹ اور ساری چیزیں آپ کے پاس تھی براچپوت ریجمنٹ تھی آپ کے پاس کیا کیا نہیں تھا مراٹھا پورے فوج تھی پورے ریسورسز تھے ایک ٹوٹے پھوٹے لٹے پھوٹے پاکستان سے آپ نے سرنڈر کر دیا اپنے علاقے اس کا جواب آج تک آپ دے نہیں پا رہے اتنے آپ بدھی مان بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کو گیان بانٹتے پھر رہے ہیں کیا آپ اس کا جواب دیں گے کہ آپ کے نانا کی پر نانا کی اس ایک بھیانک گلتی کی وجہ سے یہ ڈیڑھ عرب ایک سو پچاس کروڑ لوگ ریجن کے صرف ایک اس گلتی کی وجہ سے نہ اس وقت کو سرنڈر کرتے اپنے علاقے نہ یہ سب مسئلے ہوتے اور شاید پھر آپ اتنے سٹرونگ ہوتے کیونکہ آپ کو پاکستان کی جو دھیان ہٹ جاتا پاکستان پر فارغ تھا لیکن آپ کے نانا نے سرنڈر کر دیا اس کا آپ آج تک جواب دے نہیں پا رہے پھر آپ کے نانا نے ایک بھیانک گلتی یہ کی کہ آپ کے بغل میں ایک علاقہ تھا بلوچستان ایک آزاد ملک وہ بلوچستان ہسٹریکلی کبھی ہندوستان سے اس کا مسئلہ نہیں رہا ہمیشہ فرینڈلی ریلیشنشپ رہے وہ بلوچستان پاکستان کی فوج ہڑپ جاتی ہے کھا جاتی ہے آپ کے نانا مو دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بلندر کرنے کے بعد آج تو آپ کو شرم کے مارے پورے بھارت اور پاکستان اور ریجن کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ نہیں چاہیے کہ ہمارے پرکھوں نے یہ اتنے بڑے بڑے بلندر کیے اور ہمیں شرم آتی ہے آج اپنے پرکھوں پہ اور ہم پولٹکس تو کرنا ہمارے لیے سوال نہیں پیدا ہوتا اگر ہمارے اندر تھوڑی شرم ہوتی تو ہم ریزین کر دیتے کہ یہ خاندان is not capable of doing politics they should not be allowed اس میں بھی foreign imported italian lady آکے اس کو جو ریسپیکٹ مل رہی ہے وہ تو miscellany کو نہیں ملی وہ italian sicilian godfathers mafya doms اس سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس خاتون سے ڈرتے ہیں ایک italian خاتون سے سی ایم صاحب ہاتھ چوڑ کے کھڑے ہیں national anthem چل رہے دو منٹ کی خاموشی چل رہی ہے دنیا کھڑی ہے سی ایم صاحب کھڑے ہیں پی ایم کھڑے ہو جاتے ہیں سب یہ بھائی صاحب بیٹھی ہوئی ہیں اور خوف کا عالم دیکھیں foreign delegate سے جب یہ ملنے جاتے تھے puppet ہم کہتے ہیں نے عمران خان puppet یہ puppet تو یہ دیکھیں اور دنیا کی سب سے بڑی democracy میں اور ایک genuine election میں جیتے ہوئے prime minister manmohan singh is not leading that delegation to meet a foreign delegate sonia gandhi is why but prime minister is chief executive of every country manmohan singh صاحب اس ہندوستان کے سب سے top seat پہ بیٹھے تھے president اس کے بعد یہ number two پہ لیکن power کے سب سے CEO ہوتا ہے prime minister ceremonial ہوتی ہے خالی president کی post یہ party president جا رہی ہیں چلو وہ یا تو اپنے آپ کو انڈیا کا president بنا دیتی ہیں وہ تو چلو ہر جگہ پھر آگے رہتی ہیں بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ کی democratic party آتی ہے اور پاکستان انڈیا میں اور بی جے پی سے معاہدہ کرتی ہے کبھی سنا ہے یہاں پہ چائنیس کمیونیس پارٹی اور یہ congress کے معاہدے ہوتے ہیں حد نہیں ہو گئی چائنہ نے فائر وال سے نرندر موڈی جی کے ایکاؤنٹس کو بلوک کر دیا ہے اور چائنہ راہول گانڈی کے ایکاؤنٹس کو پروموٹ کر رہا ہے کیا سوچنے کا مقام ہے ہندوستانیوں کے لیے کہ آپ کا اتنا بڑا دشمن وہ کیوں ان کو پریفر کر رہا ہے اور یہ کیوں بائی کوٹ چائنہ کو دیکھیں بائی کوٹ چائنہ is not a joke پہلی بات تو یہ ہے کہ بائی کوٹ چائنہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی پڑھا ہے جا کے ٹھاک کر کے توڑ دو you promise yourself کہ next time آپ کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو آپ اپنی priority list میں سے چائنیس پروڈکٹس کو نکال دیں اب اگلی جو investment آپ اپنی زندگی میں کریں اس میں چائنیس پروڈکٹس کو نہ کریں ایک آدمی اگر سو ڈولر سال کا چائنہ کو دیتا ہے اور وہ روک سکتا ہے تو آپ سوچیں نا کتنے ہوئے ایک سو تیس کروڑ ایک لاکھ تیرہ ہزار کروڑ ڈولر آپ خالی چائنہ کو روک رہے ہیں صرف سو ڈولر ایک آدمی فیوچر میں روک لے جہاں روک سکتا ہے یہ ایپل بھی تو ادھر ہی بنا ہے اب یاد یہ discourage کرنے والی بات ہو پی ہے بائی کوٹ چائنہ وہ جو فنگ سنگ وانگڑو جو تھری ایڈیٹس کہتے ہیں جو ریل والے ہیں وانگچو وہ صاحب بار بار انسسٹ کر رہے ہیں یار آپ کے ہندوستان میں اس لیول کے لوگ ہندوستان کیا دنیا میں ایسے کم لوگ ہوتے ہیں he is a great scientist اور humanitarian ground پہ آپ دیکھیں تو common آدمیوں کے لئے کام کر رہے ہیں وہ بار بار انسسٹ کر رہے ہیں کہ یار بائی کوٹ چائنہ کریں کئی مہینوں سے ڈوکیومنٹریز نکالی ہیں کوئی تو وجہ ہے وہ میرے سے آپ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں ان چیزوں کی وہ پھر اس ریجن میں رہتے ہیں لداخ میں ہیں وہ he knows better at least آپ سوچیں تو کہ میں نے بھی تو آپ کو مثال دی نا کہ آپ فیوچر میں سو ڈولر اگر آپ کم انویسمنٹ کرتے ہیں چائنہ کے اوپر چائنہ کا وہ پیسہ نہیں جا رہا شروع تو کریں کوشش تو کریں یہ راہول گاندی اور یہ سبا اور یہ رانہ اور عرفاتوں لگے ہوئے ہیں کہ ڈسکریج کرنے کے لئے کہ کیا کیا رکھو گے ہندوستان میں تو میڈیسن میں راہ مٹیریل بھی چائنہ کا استعمال ہوتا ہے تو بھائی صاحب اب اسٹارٹ تو کریں جو جتنا کر سکتا ہے آگے کے لئے کریں تو لیکن یہ ہندوستان کے جو دشمن ہیں نا اندر بیٹھے ہوئے زہریلے ناگ ان کا کچھ کرنا ضروری ہے موڈی سرکار کے لئے آپ چائنہ سے نپٹ لیں گے آسانی سے کیونکہ آپ پاکستان سے نپٹ لیں گے آسانی سے لیکن یہاں آپ آرمی سے مسئلہ حل نہیں کرا سکتے یہاں لے دے کہ آپ کو وہی پروونشل گورنمنٹس آ جاتی ہیں جس کے ڈائنسٹک پولٹکس کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اب یو پی میں یوگی جی آ گئے ہیں ورنہ اس سے پہلے جو مہارتی بیٹھے ہوئے تھے سب سے بڑی مثال ہیں وہ گلوان کے حوالے سے یہاں پہ میں بتا دوں چھوٹی سی چیز کے بہت تیزی سے وہاں پہ کنسٹرکشن جاری ہے اور یہی فرق کے مہدی جی میں اور نیرو جی میں کہ نیرو جی نے سروے کرانے کی بھی کوشش کی تو وہ دیکھا کہ چائنیز اتنے غصہ دکھا رہے ہیں تو نیرو جی نے سروے تک نہیں کروائے یہاں پہ کنسٹرکشن جاری ہے کام بہت تیزی سے جاری ہے بھارتی سینہ وہاں پہ بہت تیزی سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ پل جو ناممکنات میں سے تھا وہ پل قائم ہو گیا اور آگے بھی کہیں مطلب آئیڈیولوجیکل جیوگرافکل باؤنڈریز میں کہیں چیز پہ کسی چیز پہ ایک انچ ایک میٹر کچھ بھی سرنڈر نہیں کیا اور سٹین لیا ہے ہر چیز پہ کہ جو ہم نے کرنا ہے کر لے کوئی کسی کوئی اتنا بڑا ترم کھان نہیں کہ ہمیں روک سکے ہمارے علاقے میں ممجوع کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی چیز ہے کیونکہ چائنہ نے بھی جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ایک پتہ پھینک کے مارکٹ دیکھتے ہیں کہ کیسی مارکٹ کا کیا رنگ ہے ری ایکشن کیا آتا ہے جیسے جوہ بھی جو جیسے کھیلتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پتہ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد جو دنیا کا بھی ری ایکشن جو آیا ہے دیکھیں چائنہ کے اسکرو تو ٹائٹ ہونے ہیں پومپیو صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ذرا معاملات سیٹ ہو جائیں تو چائنہ کو پوچھنا تو ہے کہ بھائی یہ سب کیسے ہوا کیا ہوا دوسرا چیز یہ کہ میں کئی ویڈیوز میں چائنہ کی جو پروڈکشن ہاؤسز بند ہو رہے ہیں اور جو معاملات ہیں ان کے وہ ایکونومک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑے پیچھے جا رہے ہیں بڑے پریشان ہیں چائنیز تو اس حوالے سے ان ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھنے جائیں نا تو چائنہ کے اسکرو ٹائٹ ہونے ہیں جیسے کہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے لاسٹ ویک ڈیولی ٹیو میں جو کیس چل رہا تھا چائنہ کے اس کے اوپر رہت ہے تو چائنہ مزے سے سبسیٹ یہاں لے رہا تھا اور یہ لوگ پتہ نہیں چائنہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا بیس سال پہلے چائنہ وہ نتنگ انڈیا نائنٹیز میں انڈیا سے کم تھا اس کا جی ڈی پی آج انڈیا سے کتنا زرگنا زیادہ ہو گیا ہے یہ سب ان کی کرام آتے ہیں یوروپیان اور ویسٹ کی جنہوں نے چائنہ کو بڑھ بڑھ کے اور اپنے ملکوں میں بھی چائنیز بڑھ دی ہیں پیریس کی آپ گارمنٹس مارکٹ میں چلیں جائیں جب میں نائنٹی میں گارمنٹس کا کام کرتا تھا پیریس کی مارکٹس سے کھریدنے جاتا تھا ایک چائنیز نہیں ہوتا تھا آج میں دعویٰ آپ کو کر رہا ہوں کہ میں آج سے دس سال پہلے بیلجیم میں واپس کپڑے کا کام میں تھا تو میں مارکٹ جانے لگا ہوں اس پوری مارکٹ میں سکسٹی سیونٹی پرسن چائنیزوں کی دکانیں ٹیک آور کر لی ہیں پوری پوری مارکٹیں یہی حال پورے یوروپ کی گارمنٹس مارکٹ میں آپ اٹیلی میں چلے جائیں انہوں نے ان کیا نا اور پھر ان کی پروڈکس بھی ان کی اسی بہانے اور اپنی پروڈکس کے بھی اسٹیشن وہاں بنا لیے آج یہ پشتا رہے ہیں تو بڑی تیزی سے چیزیں چلیں گے جس تیزی سے چائنہ کی عمارت چلیے اس تیزی سے آپ وہ نیچے بھی آ رہی ہے میرے ایک ایک اکانومیس دوست ہیں نیوارک میں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آرے بھائی ان کا جو آرٹیفیشیل چائنہ کا جو اکانومی گروت کو بتایا جاتا ہے یہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ کا انٹرنل ڈیٹ اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چائنہ کو اگر تھوڑا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کورپرینٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ تو چائنہ کا تو بھم کر کے نیچے آ سکتی ہے عمارت